اس کی آواز بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت وہ پڑھتا ہے اہلے تشیوں کا اہلے حدیثوں کا جھگڑا جو ہے یہاں پر کادیانی ہے تو آج سے بڑے سال پہلے بھی کسی کی غریب فیملی کو دیکھ کے یہ معاملات ہوتے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا فارم فیل کرتے تھے وہ لوگ نا فارم فیل کرتے تھے قرآن میں بڑا واضح لکھا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان خورم شہزاد آپ کی حتم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں غریب باندہ ٹی وی ناظرین ابھی میں موجود ہوں کوٹ عبد المالک کے علاقے جمال ٹاؤن میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں ٹائپ ہے اور یہاں پہ چونکہ ہمیں کچھ پتا چلا کہ یہاں پہ کادیانیت پروان چڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے کادیانیت پروان چڑھ رہی ہے اور یہاں پہ غریب لوگ دیہاتی لوگ ہیں اور یہاں پہ ان کو ورگلا کے اور دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں آج ایک ایسا مدرسہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ ہماری بین سادیا سعود ان کا نام عالم ہے اور انہوں نے یہ کرائی کی بیلڈنگ میں مدرسہ قائم کیا ہوا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہ چلا رہی ہیں اور صرف اس لیے کہ یہاں پہ کادیانیت پروان نہ چڑھے اور کیونکہ یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے آتے ہیں اب ہمارا یہ فرض ہے کہ دین اسلام کو بچانا ہے ہم نے اور کادیانیت کو بھگانا ہے اور یہ ساتھ ہی آپ مدرسہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرائی کی بیلڈنگ میں ہے اور یہ ماشاءاللہ عالمہ سادیا سعود صاحبہ یہ چلا رہی ہیں اور یہ یتیم بچیوں کو یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیتیم بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور میں پھر سے کہوں گا کہ پورے پاکستانیوں کو بیرون ملک بھی جتنے بھی مسلمان ہیں تمام اس ویڈیو کو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ آنے والی وقتاں وقتاں جو بھی ویڈیوز ہو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اور ڈونیشن ضرور کریں کیونکہ اب ہم اگر ان کو ڈونیٹ کریں گے تو یہ نیک کام آگے کر سکیں گی اب ہم اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں انہوں نے کیسے انیشیٹیو لیا اور یہ قرائے کی بیلڈنگ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایسی بینوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو جتنا ڈونیشن ہو سکے دینا چاہیے یہ اب ہم پر فرض ہے کیونکہ یہ قادیانیت کے خلاف نکلی ہیں اور یہ میں کہتا ہوں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں سادیا جو ہے ساؤس صاحبہ کو اور یہ ابھی بات کرتے ہیں ان سے آپ کی بات کروکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کورسیز ہوتے ہیں یہاں پہ کب سے یہ آپ نے سٹارٹ کیا مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں دو ہزار سال آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں نے یہ جو ہے بالکل بیک وڈ ایریا ہے جو گاؤں ٹائپ ہیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ تدریسی عمل آغاز کرنا ہے خیال کیسے آیا خیال کیسے آیا یہ تو ایک اللہ کی طرف سے انام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوتا ہے انسان کے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے وہ میں کافی عرصے سے سوچتی تھی گھر میں بھی پڑھاتے تھے ہم لوگ تو یہاں پر ہم اپنے کزنز وغیرہ کے پاس جیسے آتے ہیں نا ماسی ہے ہماری خالہ ان کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے تو یہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ہمیں قرآن نہیں صحیح سناتے تھے تو یہ دل میں آتا تھا کہ ان کے لیے کوئی اچھا سا نظام ہونا چاہیے جس میں ان کو قرآن کا پتا چلے پھر کچھ عرصے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا تھا کہ یہاں قادیانیت بہت پروان چڑھ رہی یہاں پہ قادیانیت بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے اس وقت یہ تھا کہ قادیانیت تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر کچھ لوگ غربت کی وجہ سے فارم فیل کرتے تھے اور ان کو حقیقت کا نہیں پتا فارم فیل کرتے تھے اور اس کے بعد علاقے میں ایک مشہوری ہوتی تھی لیکن ان لوگوں کو صرف یہ غرض ہوتی تھی کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں ان کی غربت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ اہل تشیوں کا اہل حدیثوں کا جھگڑا جو ہے وہ اس قدر طول پکڑ چکا تھا کہ ان لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ اگر وہ اپنی ریلی لے کے نکلتے ہیں حسین علیہ السلام کے معاملے میں تو ان کو مارا جاتا تھا روکا جاتا تھا وہ مجلسے نہیں کر سکتے یہاں پر اجازت نہیں ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہوئے تھے کہ اگر فرض کریں جب میں نے یہاں شروع کیا جامعہ تو ان کی ہواتین مجھ سے آکے بقاعدہ طور پر سوال کرتی تھی کہ آپ کون سے تعلق رکھتی ہیں فرقے سے پھر ان کو بتایا کہ میں نے ایک فرقے کو ختم کرنے والی آیت ہے وَا تَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِينَ وَلَا تَفْرَقُ قرآن میں بڑا واضح لکھا ہوئے تو لہٰذا میرا کوئی فرقہ اس معاملے میں ہے ہی نہیں میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آ کے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں یہاں بیٹھیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین اسلام ہے یونٹی تو وہ اب الحمدللہ آتی ہیں حواتین بھی آتی ہیں ان کے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں ہے اہلِ تشریہ ایک بچہ ہے ماشاءاللہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت وہ پڑھتا ہے منقبت بہت اچھی پڑھتا ہے آئیں ذرا ہمیں وہ بچہ ہے ماشاءاللہ اہلِ تشریہوں کا اور وہ اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے ضروری بہت ہے رضا نبی ضروری بہت ہے رضا نبی خدا کی رضا کے لیے کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر در کنام محمد نہ ہوتے زمانے کسی میں دل نہ سجاد بنائے ہے میں یہ دونوں جہاں ہوں بنائے ہے میں یہ دونوں جہاں ہوں فقط مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ ہم ہم حصے میں کام لگایا ایک ذمہ داری طور پر ہم کر رہے ہیں الحمدلللہ پسلے پانچ سالوں سے اللہ ہی مدد کر رہے ہیں ذاتی طور پر اس میں سوائے اس بات کیفڑ کے کہ ہم جو لاہور سے یہاں پر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہ ہے کہ اللہ کی ہی سپورٹ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمارا کوئی اپنا ذاتی عمل دخل آئی اس کے علاوہ ہاں ہم تین ماہ کا کورس کرواتے ہیں فہم دین کورس کرواتے ہیں اس لیے تین ماہ سے دھائی ماہ بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کم کرواتے ہیں کہ بچوں دین کو سمجھنے میں آسانی ہو خواتین کو آسانی ہو بنیادی جو چیزیں ہی پہنچے ہاں دوسرا یہ کہ تجویدی کورس ہیں قرآن پاک کو درست پڑھنے کے کورس ہم کرواتے ہیں وہ بچہ سال میں کرے دیڑھ سال میں کرے چھ ماہ میں کرے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھے آپ ہم یہ بتائیں کہ کیونکہ پبلک سننا جاتی کہ آپ اتنا بڑائی دارہ آپ نے قائم کی اور یہ آپ چلا رہی ہیں اور فی سبیل اللہ چلا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو اخراجات بھی ہزاروں اور لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو جو مسلمان اتنی میں کہتا ہوں اعلیٰ درجہ پہ فائز ہے کہ انہوں نے بجائے ڈرتے ہوئے کہ کچھ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے کام ہو جاتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں نہ ڈری نہ جھکی نہ بکی تو ان کو میں سلام پیس کرتا ہوں اور دوسرا اگر آور سیس پاکستانی دیکھ رہے ہیں تو اگر ڈونیشن کرنا چاہے تو سادیہ جی کا نمبر وہ خود بتائیں گی آپ ڈونیشن کریں انشاءاللہ جو بھی عام پیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ نیک کام میں لنگیں گے اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ اور اللہ کا رسول کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ کام یہاں بھی اور آگے بھی میرا نمبر ڈونیشن کے لئے 0331 45 84 14 14 اور جو ڈونیشن آپ کو کر رہے ہیں وہ کائنلی بتا دیں اور آپ کا تقریبا لاکھوں میں خرشہ ہو جاتا یہ بھی چھوڑا سا پبلی کو بتا دیں کہ یہ چلانا بھی اتنا آسان کام نہیں کہ جتنا نظر آ رہا اس میں بہت مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے جی مشکلات تو بہت زیادہ آئی ہیں ایسا نو ڈاؤٹ کہ نہیں کہ بہت آسان کام ہے مجھے بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں ابھی تک آتی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پی ہم نے نکال لی ہے اس کے لیے پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں خود بڑھاتی ہوں جو مجھے میری پی ملتی ہے وہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر یہاں پر یہ جو معاملے ہیں کہ کرایہ ان کا دینا ہے تو کرایہ تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا تھا اس وقت تو اب آئیس ایس ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا عرصہ تو چلتی ہر دفعہ نہیں چلتی تو پھر آتے ہیں ہم پھر اسی مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ مددگار بن جاتا ہے جیسے آپ آئے ہیں یہاں یتیم بچیاں پڑتی ہیں اور یتیموں پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑی بات ہے میں اپیل کرنا چاہوں گا اپنے پاکستان بھائیوں سے بہنوں سے اور آور سیز پاکستانیوں سے مخیر حضرات سے جو اس نیک کام حصہ ڈالنا چاہیں وہ برپور ڈونیشن کریں انشاءاللہ ان کے جو پیسے ہوں گے وہ ایک نیک کام میں لگیں گے اور ان کو اس کا عجر ملے گا اپنے مزبان خورم شہزاد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار